مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوجیوں کی انسانیت سوز کاروائیاں جاری ہیں غاسف فوج نے کشمیریوں کو پھر نواز جمعہ کی اضائیگی سے روک دیا مقبوضہ وادی میں کرفیو میں مسیح سختی کر دی گئی ہے بھارتی تسلط کے خلاف کشمیریوں کا احتجاج جاری ہے مقبوضہ کشمیر میں حالیہ تشدد کی لہر زور پکڑتی جارہی ہے بھارتی فوج کے روز بڑھنے والے مظالم کے سامنے کشمیری سینہ سپر کھڑے ہیں بھارتی فوج کی وحشیانہ کاروائیوں کے باوجود مقبوضہ کشمیر میں آزادی کے نارے بلند کیے جارہے ہیں برہان مانی کی شہادت کے بعد سے اب تک بھارتی فوج نے مقبوضہ وادی میں قتل و غارت کا بازار گرم کر رکھا ہے گزشتہ ایک ماہ میں نے حد کے کشمیریوں پر زندگی تنگ کر دی گئی ہے انہیں مذہبی فرائض کے ادائیگی سے بھی روکا جا رہا ہے تب واقعیت کی انتہا کہ مقبوضہ وادی میں کشمیریوں کو جمعہ بھی ادا نہیں کرنے دیا جا رہا جد و جہد آزادی کے جذبے سے سرشار کشمیری بھارتی مظالم کے خلاف مقبوضہ وادی کے تمام دس اصلا میں احتجاجی مظاہریں جاری ہیں دلہ باندی پورا میں کشمیری نوجوانوں نے پاکستان کا سب بھیلالی پرچم اٹھائے ریلی نکالی تلینگر میں حلیت رہنما مسرور ابباس کی قیادت میں ریلی نکالی گئی دوسری جانے مقبوضہ وادی میں مکمل شٹر ڈاؤن بھی جاری ہے پشتوار میں ریلی پر بھارتی فوج نے دھاوا بول دیا پارنگ اور لاتے چارچ کے نتیجے میں سال سے زائد مظاہرین زخمی ہوئے بھارتی قابض حکومت نے کشمیری عوام کی آواز دبانے کے لیے وادی بھر میں ایک کٹیو لگا رکھا ہے جبکہ جولائی سے اب تک قابض بھارتی فوج کی پارنگ سے چہتر کشمیری شہید اور ہزاروں زخمی ہو چکے ہیں